اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیرے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقی آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے اللہ باقی آپ کی تمام سگیرہ کے دیرے گناہوں کو بھی معاف کر دے اور آپ کو پانچہ وقت کا نمازی بنا دے اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت نایاب ہے یہ میرے دیکھیں ان بہن و بھائیوں کے لئے ہیں یا ان پریشان لوگوں کے لئے ہیں جن کو یہ ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا یا کوئی ایسا مسئلہ ہے دیکھیں شریعت کے خلاف نہ جائیں شریعت کو مدنظر رکھ کے عمل کریں ٹھیک ہے میں اس چیز کی اجازت نہیں ہوں گے کہ آپ اس کا غلط اسمائل کریں اگر بہت زیادہ ایسا مسئلہ ہے جس کی پریشانی ہے تو پلیز کمنٹ سپوکس میں رابطہ کریں تاکہ آپ کو اس کی اجازت دی جائے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ آپ پی اے میں کس وجہ سے کرنا چاہتے ہیں اور کس لئے کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ میرے عملیات کی دنیا میں میں نے جو ہیں بہت سارے پریوں کے عمل میں نے پوسٹ کیے تو ایک بھائی کا مجھے کمنٹ سایا کہ آپی کہ میں نے جمیلہ جو ہے پری کو تسخیر کیا ہوا ہے وہ میں نے تسخیر کر لی ہے تو آپ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں اس کے ساتھ غلط کام کر سکتا ہوں نمبر ایک تو بات اچھی ہے کہ وہ انہوں نے پوچھا ضرور ہے اگر عمل کیا ہے تو پھر انہوں نے پوچھا ضرور ہے لیکن دیکھیں کہ یہ بات غلط ہے اس کا شریع آپ تو کچھ قسمت ہو گیا کے پاس اس کی حاضری ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ ان کا غلط استعمال کرو گے تو ایک منٹ ایک لمحہ نہیں لگے گا ان کے غائب ہونے میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا راکھے سما دی ہوں میرے والد صاحب کے جو تھے کوئی مطلب کے مرید تھے تو وہ آئے وہ اس چیز پر بہت دیوانہ دے کہ ہم ایسا کریں کہ مطلب کہ عمل کیا انہوں نے اور بہت بڑا عمل کیا تھا اور بہت محنت کا عمل کیا تھا کمز کم تین مہینے کا وہ عمل تھا جو انہوں نے بہت سختی سے کیا لیکن کیا تھا عمل میں مکمل کامیابی حاصل کی ٹھیک ہے اور ساتھ پریوں کا عمل تھا ٹھیک ہے تو وہ عمل پانی میں کھڑے ہو کر کرنا تھا انہوں نے بہت محنت کی اور انہوں نے عمل کو مکمل کیا اور وہ کامیاب بھی ہو گئے تو لیکن کیا ہوا صرف اور صرف انہوں نے اتنا کہا کہ ظاہر ہے جب ان سے وعدہ ہوا یہ جب ان کی آپس میں بات ہوئی تو انہوں نے آپس میں یہ بات کو ڈیسائیڈ کیا کہ کیا ہم آپ سے مطلب کہ بات کر سکتے ہیں کوئی غلط بات یہ تو بات نہیں کی تھی انہوں نے نہ ہی انہوں نے اس چیز کی شرائط طے کی تھی لیکن انہوں نے یہ شرائط طے کی تھی کہ آپ ہم سے کبھی کوئی غلط بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے وہ ساتھ بہنوں کا جونسہ تھا نا وہ عمل تھا ساتھ بہنیں تھی وہ جنزادییں تھیں تو وہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں پریوں کے مطلب کہ جنزادییں پریوں ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے پر وہ مسلمان ہوتی ہیں یعنی کہ نور کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو میری باس انہیں اس نے کیا کیا صرف اس نے اتنا کہا اس نے ایک پری سے مطلب کہ وہ پیار کرنے لگ پڑا یا ٹھیک ہے تو اس نے یہ کیا اس پری کو نہ تقلیب دینا شروع کر دی نمبر ایک دوسرا نمبر دو اس نے کیا کیا اس کو کہنے لگ پڑا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ بہت روئی بہت دروی اس نے کہا کہ میں ایسا کام نہیں کر سکتی یا مجھے مطلب کہ ایسا نہ مجبور کریں ٹھیک ہے تو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں لیکن وہ بیمار پڑ گئی بہت زیادہ پریشان ہے پھر اس کی فیملی یعنی کہ جنات آج بھی میرا خیال ہے وہ مرین میرے والے صاحب کے پاس آتے ہیں اب وہ سے دعائی لے کے جاتے ہیں لیکن آج بھی وہ بیمار ہیں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک تو غلط طریقہ اختیار کیا ان سے غلط باتیں کی غلط طریقہ پھر ان کے گھر والوں نے جو جنات تھے جنات کے سردار تھے انہوں نے پھر اس کو سبق سکھایا سکھایا ٹھیک ہے تو آج بھی وہ ٹھیک نہیں ہوئے تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال لکھیں چھوٹا سا پیغام تھا اس وزائف میں جو لگا کے مجھے دینا چاہیے تو آج میں آپ کو جنسا وزائف بتانے جا رہی ہوں یہ ایسے لوگوں کے لئے ہیں جو میرے بہن بھائی گھروں میں پریشان ہیں جو اس نے آپ کو پہلے بتایا کہ قلبی محبت یعنی کہ دل سے دلی محبت جو ان سے ہے نا وہ بہت کمی پیشی رکھتی ہے تو آپ نہیں لگا نا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ سے مطلب کے پیار نہیں کرتا اور آپ چاہتے ہو کہ وہ آپ سے پیار کرے کہ آپ نے صرف اور صرف جو سکرین کے اپر المائدہ کی جو ہے آیات چل رہی ہے صورت المائدہ کی تو یہ آپ نے آیات پڑھنی ہے جھوٹی سی آیات ہے اس آیات ہو آپ نے کسی مٹھائی کے اپر دن کر کے تو جس سے آپ کو مطلب کے چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں آپ کی محبت اجاگر ہو جائے آپ کی محبت اس کے دل میں بلند ہو جائے تو اس کو کھلا دے صرف مٹھائی کے اپر مٹھائی تھوڑی سے بھی ہو مٹھا کوئی سا بھی ہو لیکن ہو مٹھائی اگر جیسے کوئی گھر میں سے کوئی بڑے بزرگ یارہ ناراض ہوتے ان کو بھی یہ ہم دے سکتے ہیں ٹھیک ہے مٹھائی کے پر پڑھائی کر کے تو دے سکتے ہیں یو حب ان سے لے کر مٹھائی کے پر دم کرتے ہیں ویسے نہیں کھلانا ہے تو مٹھائی کے پر دم کریں تو کھلائیں صرف سات مرتبہ دم کریں اور پھوک ماریں گے پھر مٹھائی اس پر کھلا دیں گے وہ فوراں دیوانا باغل ہونا لگ جائے گا جب تک اس کے اندر جب تک وہ مٹھائی رہے گی یعنی کہ جب تک اس مٹھائی کا اثر اس کے اندر رہے گی وہ آپ کے پاس ہلے گا نہیں بس ہوتا ہے کہ میں آپ بچانے ہونے لگے گی وہ آپ سے دور رہے گا بہت نایاب عمل ہے کر کے دیکھے گا انشاءاللہ ضرور اللہ پاک آپ کو کم بیتا فرمائے نجائز قائم کے لئے نہ کیجئے گا اللہ پاک کی رحمت بہت بلند ہے ٹھیک ہے تو یہ نہ ہو کہ اللہ پاک کا غزب بھی بہت بلند ہے ٹھیک ہے تو اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے ناراض کا حدشہ ہوتا ہے اللہ پاک کے تو ناراض کی کسی بھی یہ مر ملنا پاک کی نہیں ہے انجائی اجازت میں اپنا خیال رکھے گا میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمٹس کریں اور سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں جو آپ لوگوں کے کمٹس آ رہے ہیں تو ان کے پر بات کی جائے گی میں آپ کو آپ کے کمٹس کا جواب بھی لائک دوں گی انشاءاللہ تو یہ دن تھوڑے سے چلے جائیں تو پھر میں آپ کو آپ کے کمٹس کا جواب بھی لائک دوں گی اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھرے لو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے پھر کو مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ ہوتا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ